مجتبہ شجال رحمان کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے پچتر بلین ڈالرز کے لاغت سے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا گیا نواز شریف کی ناہلی ناقابل قبول ہے انصاف کے لیے دورہ مایار رکھا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور انکورتالنہیتر سے ایک رہتالنہیتر بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے میاں مجتبہ شجال رحمان کا میں موجود ہوں ایف سی کالیج لاہور میں جہاں پر سی پیک کے فائد اور گریجوئیٹس کی اپرچنیٹیز کے حوالے سے جو ہے پانچ روزہ سیمینار منرکت کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے وہ صوبائی وزیر میاں مجتبہ شجال رحمان نے شرکت کی وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے پاکستانیوں کے لیے کس طرح فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اور گریجوئیٹس کے لیے اس میں کیا اپرچنیٹیز ہیں جی آج کا یہ سی پیک کے حوالے سے تھا ان کی کلوزنگ سیرمنی پر سیمینار اس میں سی پیک جو ہے یہ پاکستان میں ایک گیم چینجر ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو شباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پایا اپنے جو ہے اس کے اب بہت سارے پروجیکٹ جو ہے اپایا تکمیل تک پہنچے اس میں ٹوٹل اس وقت تک تقریبا سیونٹی فائیو بلین ڈالرز کی انویسمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں آنی ہیں جس میں سے اس وقت تک ابھی جو ہے پینتیس بلین ڈالر خیس کے پاور پروجیکٹس ہیں جس میں دو ہزار اٹھارہ کے انڈ تک تمام پاور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ سارا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح باعث نہیں ہونا چاہیے تمام اداروں کو جو ہے اپنے اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور میں بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو میڈیا کو کہ آپ لوگ لوگوں تک حقائق پہنچا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بہت شکریہ آپ نے سنا کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا کہ چائنیز کے لیے ہے میاں نواز شریف کی ناہلی کے جو بارے میں مجتبہ شجاور رحمان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے اور وہ اس کی مضامت کرتے ہیں اور دورہ میں آ رہا میاں نواز شریف کا جو فیصلہ ہے وہ ناقابل قبول ہے قرآن تلین حیدر ہم تفصیلات سے اگاہ کر رہی تھے بہت شکریہ آپ کا